معروف پاکستانی کرکٹر احمد شہزاد کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم عالمی رینکنگ میں ساتھ میں نمبر پر آ گئی جس کی وجہ ٹیم سیلیکشن میں ہونے والی نائنصافیاں ہیں اور احتساب کا فقدان ہے یہ بات انہوں نے دینی تعلیم فراہم کرنے والی امریکہ کی سب سے بڑی درس کا دارالعلوم کے زیر احتمام ہیوسٹن میں اتیاد جمع کرنے کی تقریب کے دوران پاکستانی امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی تقریب میں قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارس روف بھی موجود تھے ہیوسٹن سے نمائندے خصوصی امجد قائم خانی کی ریپورٹ دینی تعلیم فراہم کرنے والی امریکہ کی سب سے بڑی درس کا دارالعلوم نیویوک کی جانب سے امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں اتیاد جمع کرنے کی تقریب قائم اقارت کیا گیا جس میں شہر کے مخیر حضرات نے شکت کی اس موقع پر دارالعلوم کے سربراہ شفیق خان نے اداری کی مالی مشکلات پر روشنی ڈالتے ہوئے قومی کرکٹرز کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا جو پاکستان کے طویل سفر کے باوجود ائرپورٹ سے براہ راز تقریب میں پہنچے تھے قومی کھلاریوں نے امریکی پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ دارالعلوم نیویوک کی بھرپور مالی مدد کریں اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مائن آس کرکٹر احمد شہزاد کا کہنا تھا کہ قومی کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں تنظری کی ایک بڑی وجہ تیم میں احتساب کا نہ ہونا بھی ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ نے جو وعدے کیے اور جس سرجری کی بات کی وہ تاحل نہ ہو سکی تو ابھی تو میں بلکل بھی تیم میں آنے کا سوچ بھی نہیں so what I really want to do is I want to try کہ جو میرے ساتھ ہوئے جو وہ باقی کسی پلئر کے ساتھ نہ ہو وہ کسی اور domestic کے پرپرومر کے ساتھ نہ ہو I'll make sure کہ اپنی capacity میں رہے کے I'll raise voice اور جو بھی میں کر سکوں گا میں کرنا چاہوں گا because in the end of the day I play cricket because I enjoy when there is no enjoyment left کوئی چام رہتا نہیں قومی ٹیم کے لیے نئے کپتان سے متعلق ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کی قیادت کرنے کے لائق کوئی ویجن رکھنے والا لیڈر نظر نہیں آتا کیونکہ کرکٹ بورڈ نے کوئی لیڈر تیار ہی نہیں کیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی تک کوئی لیڈر بھی تیار کیا ہے if you ask me honestly مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے میں ابھی کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو پاکستان لیڈر جو ویجنری لیڈر ہو جو پانچ سال سے بابر آزم نے بھی کیپٹنسی کی ہے one nothing basically اور ابھی تک ہمارا میٹل آرڈر نہیں ہے all down ڈر نہیں ہے spinners اچھے نہیں ہیں اس موقع پر فاس باولر ہاری سروف کا کہنا تھا آگے کرکٹ کے شورٹ فورمیٹ میں line and land سے زیادہ توجہ مہارت پر ہوتی ہے دیکھیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ فورمیٹ کونسا کھیلے ہیں کرکٹ کا آپ ٹیش کرکٹ کھیلے ہو اس میں زیادہ میٹل کرتے ہیں line and land کا اب میں زیادہ ٹیٹونٹی کرکٹ کھیلے ہیں اس میں میرض سے line and land کی اتنی زیادہ فوکس نہیں ہوتا اس میں آپ کی skills پہ ہوتا ہے کہ آپ ہی اور بھر کتنی اچھے کرتے ہو آپ اسروف کو اچھے ہے تقریب میں دینی درستگاہ کے لیے امریکی پاکستانی شہریوں نے دل کھول کر اتیاد دیئے امجد قائم خانی وائس آف ساؤت ایشیا ہیلسٹن